السلام علیکم سٹوڈنٹس آپ کا خیر مقدم ہے فی آن کی آن لائن کلاسز میں نیچل ویڈیٹیشن این وائل لائف کے پارٹ نمبر ثری کے ساتھ میں مختصر آپ کے ساتھ مقاطب ہوں تو شروعات کرتے ہیں پارٹ نمبر ثری کی چلیں سر شروعات کرتے ہیں اگر ہمیں اندرسان کی وائل لائف یا فانہ جس کم کہتے ہیں اس کی طرف نظر دوڑاتے ہیں تو یہ اس معاملے میں بھی بڑا خوش قسمت ہے کیونکہ الگ الگ پیڑ پودے ہیں ہمیں الگ 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 الیویشن ہیں اندرسان میں ٹوپوکریفک کے حوالے سے جن میں الگ الگ قسموں کی پیڑ پودے پائے جاتے ہیں تیمپریچر وائریشن ہیں اندرسان میں دیکھنے کو ملتے ہیں اس وجہ سے ہم اندرسان میں بھی بہت ہی ڈیولپڈ ہیں وہ ارہنگ اٹلیسٹ ٹویل تھاؤزن سپیش سب بھرڈس ان انڈیا اگر مچھلیوں کی بات کریں فیشز کی بات کریں پچیسو قسموں کے ہمارے پاس مچھلی اندرسان میں دیکھنے کو ملتے ہیں اور میں نے پہلے ہی کہا تھا آپ سے کہ وہ ارہنگ اٹلیسٹ ایٹی نائن تھاؤزنڈ انیمال سپیشز ان انڈیا اگر ہم اس کو تھوڑا سا ڈیٹیل میں سمجھنے کی کوشش کریں گے سپیشز اگر ہم دیکھیں الگ الگ انیمال سپیشز کے ایلفنٹ جو ہے وہ آسام کرناتکا اور کیرالا جیسے علاقوں میں دیکھنے کو ملتا ہے گجرات سائیڈ میں پائے جاتا ہے اور اس کے علاوہ یہ راجستان میں بھی کیمبل دیکھنے کو ملتا ہے وائلڈ آس راجستان میں گجرات میں اور کیمبل جو ہیں راجستان میں دیکھنے کو ملتا ہے ایسٹک لائن سارا شہر مجھے لائن کے نام سے جانتا ہے یہ لائن جو ہیں گیر فارسٹس آف گجرات وہاں پر پائے جاتا ہے ٹائگر مدیہ پردیش سندربن جو کی ویسٹی بینگال میں ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمالیان ریجنز میں بھی یہ ٹائگر دیکھنے کو ملتا ہے اور آپ کو یہ بتاتا چلو انڈیا is the only country in the world where we have both lion as well as ٹائگر اگر ہم یاک تیوے تینینٹی لوپ بہر آس جس کو بلو شی بھی کہتے ہیں کینگ یا جس کو وائلڈ آس بھی کہتے ہیں یہ سارے وہ جانور ہیں جو ہمیں لڈاک ریجن میں ملتے ہیں اور یہ سارے آسام کرناٹکا کیرالہ آسام ویسٹ بینگال ران آف کچ راجستان گرفار اس سے سارے علاقے ہندوستان میں بڑھتے ہیں اور ان میں پائے جانے والے یہ الگ الگ قسموں کے species of animals ہیں یہ ہمیں وہاں پر دیکھنے کو ملتے ہیں لیکن ان میں زیادہ تر ان کی پاپلیشن بہت تھا تک کیا ہو گئی کم ہو گئی ٹھیک ہے سر اچھا کیوں ہمیں کنزرو کرنا پڑتا ہے species of animals کو یا پلانٹس کو ہمیں کیوں کنزرو کرنا پڑتا ہے یا کیوں ہمیں ان کو کنزرو کرنا چاہیے ٹھیک ہے سر جہاں تک بار animals کی ہیں یہ ہمیں جو ہے transportation provide کرتے ہیں سٹل سٹل ان یہ ہے there are so many communities who lives within the jungle use these animals as a mode of transport وہ ان کو as a transportation کیلئے استعمال کرتے ہیں یہ ہمیں فرد دیتے ہیں یہ ہمیں ہارنز دیتے ہیں اس کے علاوہ eggs اور میٹ بھی ہمیں یہ provide کرتے ہیں اس کے علاوہ اگر ہم fishes کی بات کریں animals کی ہم بات کریں گے یہ ایک ایسا nutritive food ہے جو کہ انسانی زندگیوں میں ایک اچھا خاصا رول پلے کرتا ہے اس میں اس کو fishes کو کھانے سے ہماری جو body requirements and nutrients کے حوالے سے وہ پوری ہو جاتے ہیں اگر ہم insects کی بات کریں گے جن کو ہم نظر انداز کرتے ہیں we always ignore the insects which are moving around us یا جنگلوں میں اگر ہم دیکھتے ہیں ان کی وہاں پر بہت زیادہ برما رہتے ہیں ہمارے fields میکریکارال fields میں ان کی برما رہتے ہیں insecticides who are there in the fields اور جہاں کہیں بھی یہ کیا کہتے ہیں they help in pollination of crops and fruit trees ارے یار fruits بنیں گے ہی نہیں crops بنیں گے ہی نہیں جب تک pollination نہیں ہوگی تو pollination کو کروانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے پاس ایک چھوٹا سای کھیڑہ رکھا ہے جس کو ہم insects بولتے ہیں اس کا ہونا agricultural sector کے لیے اس کا ہونا fruit sector کے لیے جو ہمارے پاس fruit trees رہتے ہیں بہت ضرور ہیں کیونکہ انہیں کی وجہ سے جو ہمارے پاس pollination ہوتی ہیں اس کے علاوہ جو plant species ہیں plant الگ الگ species ہیں یہ food provide کرتے ہیں ہمارے بڑے بڑی برکم جو ہے animal species like camel ہے ہمارے elephants ہیں یہ گاس کھاتے ہیں جو plant species نہیں ہوں گے ہمارے پاس تو کھائیں گے کیا اور اس کے علاوہ انسانوں کے لیے بہت زیادہ valuable ہے ہمارے لیے تو ہمیں کل ملا کر آپ کو یہ بتانا ہے کہ یہ every single species which is there in our environment plant and animal species play a very important role ہر کوئی چیز اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی چیز there is not a single thing which is there on the surface of the earth useless created by all my dear کوئی بھی چیز جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے دنیا میں plants بھی چھوٹی چھوٹی گاس کا ایک ٹوڑا ہو زمین کے اندر چھوٹا سا چھوٹا کوئی کیڑا بھی کیوں نہ ہو یہ اللہ تعالیٰ نے فضول نہیں بنایا ہے اس کا کوئی نہ کوئی رول ہے ایکو سسٹم میں it plays a very important role اگر آج سے پجاہ سال کسی سے کہتے کسی زمین دار سے کہتے کسی فارمر سے کہتے کہ جو earth formless رہتے ہیں یہ soil fertility کو maintain کرتے ہیں these are playing very important role as follows the soil fertility is concerned مانتا ہی نہیں کیونکہ وہ ignorant لیکن آج ہمیں پتا چلتا ہوں کہ یہ ساری باتیں سچ ہیں اچھا کون کون سی ریزنز ہمارے پاس رہتے ہیں جن کے وجہ سے plant اور animal species ختم ہو رہے ہیں اس کی پیشے سب سے خطرنا جو کارن ہے وہ ہے rapid industrialization industrialization کی بہت زیادہ بارمار کی وجہ سے ہمارے پاس بہت ساری animal اور plant species ختم ہو گئے ہیں دوسرا کارن ہے human settlement یا agricultural sector ہم نے بہت سارا forest cover either agriculture sector کیلئے یا human settlements کیلئے تیار کیا ہو ہیں جس کے وجہ سے بہت سارا forest cover forested area after converting them into human settlements اور for agricultural purpose اس کے علاوہ ہنٹنگ ہم کرتے ہیں animals کی ان کے سکن کے لیے یا کسی اور چیز کے لیے تو جس کے وجہ سے بہت سارے animal species ختم ہو گئے ہیں وہ برباد ہو گئے ہیں extinct ہو گئے ہیں یا وہ endangered species بن چکے ہیں پولوشن ایک اچھا کارن بنا ہوئا ہے nowadays it is one of the most important factors one of the most important factors behind the extinction of the plant and animal species chemicals industries یا industrial waste ہو جاتا ہیں ان کے وجہ سے بہت سارے قسموں کے animals یا plant species ختم ہو گئے ہیں اچھا overgrazing ہم domestic catalyst کو overgrazing کرتے ہیں بہت زیاد particular areas میں گریزنگ کرنے کے لیے لے جاتے ہیں جہاں پر پائے جانے والے بہت سارے قسموں کے پیٹ پودے ختم ہو جاتے ہیں تو overgrazing یا گریزنگ یہ بھی ایک قارن بنا ہوا ہے بہت سارے plant species کے ختم ہونے کا تو جب plants ہی نہیں رہیں گے تو وہاں پر جانگلی جانور بننے والے تھے کھل جا کے وہ بھی ختم ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے سار now the government of india has taken so many steps to انڈیا تو اس حوالے سے ہم نے جنگلی areas کو cover کیا ہوا ہے وہاں پر ہم نے بائی سفیر ریزر بنائے ہوئے ہیں کیا ہوتا ہے بائی سفیر ریزر ہم ڈیمارکیٹ کرتے ہیں بہت بڑا جنگلی ایریا ہم ڈیمارکیٹ کرتے ہیں جس کو بائی سفیر ریزر بورتے ہیں ہر کسی پلانٹ سپیشو اور ہر کسی انیبل سپیشو کو پروٹیکٹ کیا جاتا ہے ٹھیک ہے سر ہم ہم پاس کچھ گینے چنے 14 بائی سفیر ریزر ہندرستان میں جن کی مدد سے بکا بائی سفیر ریزر ریزر ہم پروٹیکٹ فلورا اور فانہ آف کنٹری ہم پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں پلانٹ اور انیبل کینگڈم کو تو نام گنتے ہیں ہم سندر بائی سفیر ریزر ویسٹ پنگال میں ناندہ دیوی گلف آف منار تامل نیل گیر نیل نیكو بار آئی آئی آئلینڈ مناس آئس آئی 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 دیہانگ دیبنگ آرنچال پردیش دیبرو سہو آس آوست مالائ کیرلا کانچن جنگ سکم پانچ مری مدی پردیش آئچن آکمار عمر کان تک جو ہے چھتیز گر میں پائے جاتا ہے نوکرک is the بائیو سفیر ریزر found in the می گالیا ٹھیک ہے سر تو اس کے علاوہ the government آف india is trying to financial assistance providing the states and the union territories to develop botanical garden بنائے جاتے ہیں جنگلی area کو چوز کیا جاتا ہے وہاں پر بازارت artificially ان plant species کو لگائے جاتا ہے جن کی تعداد بہت کم ہو چکی ہوتی تو botanical gardens میں بہت زیادہ کوشش کیا جاتا ہے کہ جن کی تعداد کم ہو گئے ان کی population کو بڑھا آئے جائے اس کے علاوہ الگ الگ project launch کیے ہیں ابھی تک دیرار so many projects launched by the government of india so ایک project tiger جس میں project tiger کیا گیا ان کو production دی گئی اور پیسہ بہت زیادہ خرش کیا گیا project rhino اور اس کے جن کی population بہت تک کم ہو گئی تھی 89 national park یہ بھی جنگلی area جس کو demarket کیا جاتا ہے اور اس میں کیا کیا جاتا ہے particular animal species کو productive کیا جاتا ہے جنگلی area جو demarket کیا ہوتا ہے اور اس کو اگر national park بولتے ہیں تو اس کو آپ کو یاد رٹھنا بولتے بولتے کیا جاتا ہمارے پاس یہاں پر سری نگر میں بھی ہے ایک national park جو ہے وہاں پر ہاؤنگل کو productive کیا جاتا ہے بسائیڈ اس کو 490 490 wildlife سانچیری جو انکھوں بور سانچیری دیس was all about the chapter natural vegetation and wildlife امید ہیں آپ نے اچھ طرح سمجھا ہوگا understand کیا ہوگا تو اجازت دیجئے اگلے ویڈیو تک کے لئے سلامت رہیے خوش رہے اللہ حافظ